بہتا شکریہ آپ سب ہی کا میں آسف رشید آپ کے ساتھ آج صرف اور صرف ملازمین کی بات ہوگی کیونکہ back to back orders آ رہے ہیں اور ان orders کے مطابق الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ حصوں کے اندر جمکشمیر میں پریشانیاں ہیں کچھ ملازمین نے strike کرنی تھی وہ روک دی گئی لیکن کئی ملازمین کی چھٹی کر دی گئی ایک بڑے سرکاری department سے میں مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور وارننگز بھی جو ساتھ ساتھ دی جارہی ہیں ملازمین کو وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہم رکھ بھی چکے ہیں گلستان نیوز کے ٹیلویجن سکرین پر جو لوگ جوائن کیے تھے لیکن جو اس وقت ہمیں جوائن کیے ہیں ان کے لئے ایک اہم ترین خبر کہ اگر ان کے قریبی ان کا دائیں بائیں کوئی سرکاری ملازم ہیں تو کچھ ضروری ڈیٹیلز آپ کے لئے ہیں اور کئی لوگوں کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں اوفیشلی وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا پڑا پڑ سے جوائن کریں جتنے لوگ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں سو کے آس پاس لوگ اس وقت جوائن کرنے جا رہے ہیں گلستان نیوز لائی فیڈ پر اس وقت میں امید اور تب آپ کو کروں گا کہ تمام کے تمام لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیں ویڈیو شیئر میں آپ سے چاہوں گا اور اس کے بعد دیٹیلز کی طرف چلیں گے سو اس وقت لوگ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جتنے بھی باقی ساتھی جوڑیں گے ان کو بھی میں مکمل تفصیلات رکھوں گا ریکویسٹ آپ سے گزارش ہے آپ سے نیویدن ہے پلیز ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دیں امپورٹنٹ جانکاری کوئی ادھر ادھر کی خبر نہیں سرکاری آرڈر میرے ہاتھ میں ایک نہیں دو نہیں تین تین آرڈرز ہیں تینوں میں بتاؤں گا ایک تو وہ ایمپورٹنٹ جو تیاریاں آج کر رہے تھے کہ جوائنٹ ایکشن ایمپورٹنٹ فورم کی سٹرائک ہے تو وہ نہیں ہوگی آج کیونکہ وہ رات کو ہی واپس لی گئی اور باقی لوگ جتنے بھی محکمہ سہت کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو نکال دیا گیا ہے ان کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں کون سے لوگ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور رات دیر گئے ایک اور آرڈر آیا جس میں کلیرلی کر دیا گیا کہ آپ ہڑتالو میں یا احتجاجی مظاہروں کو نہ لیڈ کریں گے نہ ان میں شامل ہوں گے اگر اس میں جائیں گے تو آپ کی نوکری ختم ہو سکتی ہے یہ سرکار کی طرف سے وارننگز ہیں ویڈیو شیئر کر دی گا اور جن لوگوں کو نکالا گیا ہے میں اس پر آپ فٹا فٹ سے آ جاؤں ڈیریکٹر ہیلتھ کشمیر جتنے بھی ساتھی مجھے لگ رہا ہے تین سو کے آس پاس لوگ ہیں ان میں زیادہ کشمیر سے اس وقت جوائن کیے ہوں گے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کشمیر سے اس وقت جوائن کیے ہیں تو ان لوگوں کی جانکاری کے لیے کہ جو سوپرز جو صفائی کے ملازمین تھے صفائی کرمچاری ہر ڈسٹرک ہسپٹل میں ہر کسی اسپتال میں تھے ان کو نکال دیا گیا ہے نوکری سے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے اس حلسلے میں ہوا کیا ہے کہ ڈائریکٹر ہیل سرویسز کشمیر جو ہے انہوں نے کشمیر صوبے کے تمام ڈسٹرکز اور سب ڈسٹرکز ہسپٹل یعنی زیلا سپتال جو ہیں اور سب زیلا سپتال ہیں ایس ڈی ایج جن کو آپ کہتے ہیں وہاں پر کام کرنے والے جو جز وقتی صفائی کرمچاری تھے آپ جن کو پارٹ ٹائم سوپرز کہتے تھے دیوہ ورکنگ ایس پارٹ ٹائم منظور صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی لیبرر ہوں لیبرر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن میں جن کے لئے بات کر رہا ہوں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جتنے ساتھی پانچ سو کے قریب ساتھی ہیں اگر آپ سمیں سے دھائی سو لوگ بھی شیئر کریں تو نہ صرف باقی لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے بلکہ ایمپورٹنٹ بات ان سب ہی لوگوں تک پہنچ جائے گی ایک تو یہ کہ جو سب ڈسٹرک ہسپٹلز میں جتنے لوگ پارٹ ٹائم سوپرز سے سفائی کرم چاری تھے ان کو نوکرین سے برخواست کرنے کا حکم دے دیا ہے ایک بات اس آرڈر کے مطابق بغیر کسی بھرتی عمل کی یہ لوگ تینات کیے گئے ہیں جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو گیر کانونی تک کر رہی ہیں illegal appointments ہیں فوری طور پر یا جو پارٹ ٹائم سوپرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان کو فارق کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو تینات کرنے والے جو افسران ہیں ان کی بھی نشان دی ہی ہوگی ان کو بھی identify کیا جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ بات یاد رکھے گا نہ صرف وہ لوگ فسے ہیں ان کی تو نوکری گئی ہے لیکن جنہوں نے لگوائے ہیں وہ بھی سرکار نے شکنجے میں لیے ہیں اس سے پہلے دو لوممبر دوہزار تئیس کو health and medical education محکمہ سہت و عطبی تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں اس نے assistant law officers اس کے جو assistant law officers ہیں انہوں نے director health services کے نام اپنا ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ جز وقتی صفائی کرمچاری جو ہیں یا پھر part time جو sweepers ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو نوکریوں سے بے دخل کرنے کے سلسلے میں ریپورٹ طلب کی گئی ہے جو اس وقت ڈیٹیل سامنے آئی تھی سپریم کورٹ نے 16 اکتوبر کو میراج دین کمار اور director health services مشتاق احمد راتھر کے case میں فیصلہ سنایا اور کہا کہ part time جو sweepers ہیں ان کی واجبولت واجبولتار اقومات سرکار کو دی پھر خط میں یہ بھی لکھا گیا کیونکہ اب اسپطالوں کی صفائی کا کام کسی private firm کو دیا جاتا ہے اس لیے جز وقتی صفائی کرمچاریوں سے کوئی بھی کام نہ لیا جائے یہ کہاں سے directionز ہیں director health services کشمیر کے دفتر سے عالا حکام کو کہ sub district hospitals hospital سے part time sweepers کو آپ نکال دیجئے گا کیونکہ یہ کام کسی third party کو یعنی آپ جا کر نجیکاری ہو گئی ہے privatization ہو گئی ہے تو اس صفائی کا کام کسی third party کو دیا گیا ہے تو ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے اس لیے ان سے کوئی کام نہ لیا جائے اکتوبر 16 کو deputy secretary health and medical education ہیں انہوں نے بھی ایک order جاری کیا جس میں سرکاری اسپطالوں میں کام کرنے والے سبھی جو part time sweepers سے ان کو فارغ کرنے کے ہدایات ان کی طرف سے دی گئی انہوں نے اس order میں لکھا کہ جو سرکاری اسپطالوں میں صفائی کا کام ٹھیکے پر دیا جارا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چند اسپطالوں میں افسران part time بنیادوں پر صفائی کرمچاریوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں یہ کون لکھ رہا ہے اس وقت deputy secretary health and medical education وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے already دیکھیں سکولوں کے sweepers کی میں بات کی ہی نہیں سکول جو ہے وہ education department محکمہ تعلیم کے انڈر آتا ہے میں صرف health department کے بات کر رہا ہوں تو یہ جو part time sweepers ہیں deputy health secretary بھی order میں اس وقت لکھتے ہیں کہ ہم نے آگر third party کو کام دیا ہے پھر بھی کیوں یہ اسپطال آج بھی sub district hospitals یا hospitals ان صفائی کرمچاریوں سے یہ جو part time بنیادوں پر ہیں ان سے کام لیا جا رہا ہے اس order کے مطابق صفائی کرمچاریوں کے لیے کوئی budget محصول نہیں ہوتا اب یہ part time صفائی کرمچاری تنقاؤں کی مانگ کر رہے ہیں اب دیکھیں دونوں چیزیں clear ہیں جن کا معاملہ supreme court گیا تھا وہاں سے کہا گیا کہ ان کو salaries دو یہاں deputy secretary اس order میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے کوئی پیسہ نہیں آتا ہے لہٰذا problem یہ ہے کہ کوئی budget ان کے لئے ہی نہیں ہے تو that mean salary ہی نہیں ملے گی پھر ان کو نوکریوں سے نکال دو کیونکہ third party جو ہے وہ آپ اسپطالوں میں کام کری یعنی نجی کاری کر دی گئی ہے جو کام صفائی کا تھا وہ کسی third party کو کسی company کو یا outsource جس کو آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں وہ کر دیا گیا ہے یہ تو ان ملازمین کی بات تھی جن کی چھوٹی ہو گئی ہے اسی طرح سے مختلف سرکاری department میں جو کام کرتے ہیں سرکار نے ایک رول ہے جہ مکشمیر government employees conduct rules 1971 یہ تمام لوگوں پر تو ان کی چھوٹی ہو جائے گی یہ بات صاف ہے اور strikes جو لوگ کرواتے ہیں ان میں سے بھی کوئی پکڑے گئے تو وہ بھی جائیں گے employees جو ہیں employees کے leaders جو ہیں ان کو فوری طور پر اس order پر سختی سے عمل کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور سرکاری ملازمین اگر احتجاج میں ہرطال وہ سسپنڈ کر دی گئی ہے کیونکہ سبائی کمیشنر جو جمعو ہے ان کے ساتھ Employees Joint Action Committee کے ذمہ داران نے ملاققات کی جو ایکشن Employees فورم کی ذمہ داران نے کہا کہ آپ کا معاملہ حل کر دیا جائے گا جی پی فنڈ کی 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 سر ایسر 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 حل ہو گئے تو یہ ساری بات تھی ملازمین کے حوالے سب بشیر پتھان سب باقی ساتھیوں کا بھی 300 پلس ساتھی ہیں ایک بار شیئر کر دی گا میں ایک دو تین پڑھوں گا آپ ایک 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 کلک کریں ویڈیو کو شیئر کر دیں کچھ اور ساتھی یہ صدق جاریہ سمجھ باقی لوگوں تک بھی جانکاری جو ایمپورٹنٹ وہ یہ ساری ملازمین کو لے کر میں آپ کے سامنے رکھ دیں امید ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں کوشش کروں گا شام کو ایک ایک بڑی اور ایمپورٹنٹ خبر ملازمین کو لے کر میں آپ کے سامنے رکھوں اس پر بھی چھوٹیاں کر دی گئی ہیں برطرف ہو چیزیں درستوں کی تو بہت جلدی آپ تک معاملات پہنچا دی جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی جتنے الگ الگ ہلاقوں سے جائن کیے تھے تو ویڈیو کو ایک بار شیئر کر دی گا تمام ساتھیوں تک دی